خلیج بنگال میں موجود ڈیپ ڈپریشن سمندری طوفان میں تبدیل ہو گیا سمندری طوفان سے کراچی کی ساحلی پٹی کو کوئی خطرہ نہیں مزید جانے گی علشبہ سمیر کی رپورٹ میں طوفان تاوتی کے بعد خلیج بنگال کے مشرقی وسط میں ڈیپ ڈپریشن سمندری طوفان میں تبدیل ہو گیا ہے مہکمہ موسمیات کے مطابق سمندری طوفان کو یاس کا نام دیا گیا ہے جو امان کی جانب سے منتخب کیا گیا ہے طوفان یاس بھارتی علاقے پورٹ بلیر سے 590 کلومیٹر دور ہے اور سمندر کا درجہ حرارت زیادہ ہونے اور ہوا کی تیز رفتار کی وجہ سے آئندہ 24 گھنٹوں میں سمندری طوفان شدت اکتیار کر سکتا ہے مہکمہ موسمیات کا بتانا ہے کہ طوفان کی سمت بنگلہ دیش اور شمال مشرقی بھارت کی جانب ہے سمندری طوفان یاس سے پاکستان کی کسی ساحلی پٹی کو کوئی خطرہ نہیں ہے اور نہ ہی اس کے اثرات پاکستان تک آئیں گے علش پہ سمیر سی ون ٹین نیوز سی ون ٹین نیوز خبر کی اصل خبر